ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں کہکشا خان کے چینل بلوگز میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایدی سپیشل مسالے والی بریانی تو اس بریانی کو آپ اید پر اپنے آپ کھائیے گا مہمانوں کو کھلائیے گا اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کریے گا تو یہ بہت زیادہ چٹ پٹی اور سپائسی سی ہماری بریانی بنی ہے تو آئیے فرنڈز ہم ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس چٹ پٹی بریانی کو کیسے بنایا ہے تو ہمیں پہلے مسالے دیکھ لیتے ہیں اس میں میں نے دیکھئے ایک تیئی سپون لیا ہے زیرہ اور دس سے بارہ ہم نے لونگ کالی مرچ لی ہے چھے میں نے ہاں پہ ہری الائچی لی ہے دو ٹکڑے دال چینلی کے دو بڑی الائچی اور ایک فل جاوی تری کا ایک ہم نے سٹار فل لے لیا ہے اور ایک ٹکڑا ہم نے لیا ہے زائفل کا اور دو تین ہم نے تیج پات کے پتے لینے ہیں تو یہ سارے مسالے ہمیں بریانی برانے کے لیے چاہیے ہوئیں گے تو سب سے پہلے ہم یخنی تیار کر لیں گے تو یخنی کے لیے میں نے یہاں پہ کوکر لے لیا ہے اور ایک بڑا چمچ ہم نے یہاں پہ آئیل ایڈ کر دیا ہے اس میں اور تیل اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد میں سارے کھڑے مسالے ہم نے آئیل میں ایڈ کرنے ہیں اور انہیں ٹیکل کر لینا ہے ہلکا سا اور فلیم کو ہم جگہیں میڈیم پر ہی رکھیں گے نہ زیادہ ہائی کریں گے نہ ہی بہت زیادہ سن پیسے رکھیں گے اور سارے مسالے آئیل کرنے کے بعد میں ہم اس میں آئیل کر دیں گے پیاز تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی چوب کیا ہوا ہے اور اب پیازوں کو ہم ایک سے دو منٹ تک ہمیں اس کو چلا لیں گے اور پھر ہم اس میں ایک چمچ بھر کے لسن اور ایک چمچ ہم اس میں ادھرکا پیسٹ آئیل کریں گے تو ایک ایک چمچ ہم نے اس میں دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اب دونوں چیزیں کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اب دو منٹ کے بعد میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے ٹیماتر تو میں نے یہاں پہ دو چھوٹے سائز کے ٹیماتر لیے تھے ہم نے ہم نے کٹ کر کے اس میں ڈالنا ہے تو جو بریانی میں آور جاپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ بہت الگ طریقے سے بہت زیادہ تیسٹی بریانی بنے گی اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک تو یہاں پر نمک تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم یہ یخنی بنا رہے ہیں تو ابھی اس میں پانی بھی جائے گا تو ایک چمچ بھر کے اچھے سے ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو ایک دو منٹ تک اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے آٹھ سو گرام گوشت لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون لیٹر پانی تو یہ پورے میجرمنٹ کے ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو پانی بہت زیادہ بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی کم رہے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر گل لیا ہے آٹھ سو گرام گوشت تو اس کے لیے ایک لیٹر یہاں پہ پانی کا یوز کر رہی ہوں اور اب ہم کوکر کی لیڈ لگا کے ایک وسل لگائیں گے ہائی فلیم پہ باقی دس منٹ تک ہم اسے سلو فلیم پہ پکائیں گے کیونکہ یہ بڑے کا گوشت ہے اس لئے دس منٹ میں یہ اچھے سے گل جائے گا اور ادھر دیکھیں میں نے یہ پیاز کو گولن براؤن کر کے پہلے سے ہی فرائی کر کے رکھ لیا تھا تو یہاں پہ یہ ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اور تو اب ہم یخنی چیک کر لیتے ہیں تو پریشر گوکر کا سارا پریشر ریلیس کر دیا ہے اور دیکھ لیتے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار گوشت گلا ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا گوشت کافی اچھے سے گل چکا ہے اگر یہ گوشت آپ کر نہیں گلا ہو ایک سی ٹی میں تو آپ ایک بھی سل آل لگا کر اس کو مطلب اچھے سے گلا سکتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کو اوئل نظر آرہا ہوگا اس میں تو ہمیں نا یہ چمت سے نکال لینا ہے اوپر سے جتنی بھی اس میں تری ہے تو اس کا یوز ہم بعد میں کریں گے وہ کپ کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو ہم نے اس میں جتنا بھی اوپر کی طرف آئل ہے وہ سارا نکال لینا ہے تو اب ہم نے دیکھے سارا آئل نکال لیا ہے اس میں سے اور اب ہم اس یخنی کو الگ رکھ دیتے ہیں اور اب ہم نے لینا ہے ایک بڑا پتیلہ جس میں ہم نے بریانی بنانی ہے تو آپ مطلب جس حساب سے جس قوانٹیٹی سے آپ بریانی بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ اپنا برطن لیجئے گا اور گیس کا فلم اب ہم نے آن کر لیا ہے پتیلہ گرم کر کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یخنی جو ابھی ہم نے بنا کے تیار کری ہے تو ساری ہم نے یخنی کو مطلب اس میں ڈالنا ہے کوئی بھی مسالے ہم نے باہا نہیں نکال لیں نہ ہی فیک نہ ہیں تو ساری یخنی کے جتنی بھی مسالے ہیں گوشت ہیں ساری چیزیں ہم نے پتیلے میں ڈال دیتی ہیں اور اب ہم نے دیکھیں یہاں پر میں نے آر سو گرام ہی رائز لیے تھے تو یہ ڈبل چابی رائز ہیں جسے میں نے دو گھنٹے پہلے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا تو یہ کافی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں فول گئے ہیں یہ تو یہاں پر ہم نے یخنی میں ایک اوبال لا دیا تھا ہائی فلیم پر اور اب ہم اس میں یہ رائز ایڈ کر دیں گے اور اب رائز کو ہم نے یخنی میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے یہ ہری میچے تو میں نے یہ بڑے سائز کی چھ ساتھ ہری میچے لے لی ہیں جنسے ڈنٹھل اللہ کر کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو بھی ہم چلا دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے ساتھ میں نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے آدھا چمچ کے قریب نمک اور ایڈ کر لیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر لیجے گا اگر آپ کو کم لگیں تو آپ اور شامل کر سکتے ہیں اس میں نمک اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف لیمن جوز تو اسے جو رائز ہوئیں گے وقت دم کھلے کھلے سے بنیں گے اچھے سے تو آپ اس میں ایک بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر ہاف کا یوز کر رہی ہوں تو ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد میں اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو جب تک یہاں پہ رائز بن رہے تھے میں نے یہاں پر لسن اور لال مرچ کی یہاں پہ چٹنی تیار کر لی تھی تو اسے بنانے کے لیے میں نے دس لسن کی کھلیاں لی تھی اور دس ہی میں نے یہاں پہ سوکھی لال مرچ لی تھی اور آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک کا یوز کیا تھا تو دیکھیں یہ ہماری بہت زیادہ تیکھی سی چٹنی بن کے تیار ہوگئے جو کی بریانی کے ساتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں تو آپ اس طرح سے بنائیے گا چٹنی تو یہ آپ کھائیے گا بریانی کے ساتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی آپ کو بھی اور جب پانچ منٹ کے بعد میں آپ کے رائز اس طریقے سے ہو جائیں تب ہم اس میں جو ہم نے گولڈن فرائی کر کے پیاز رکھی ہوئی تھی اسے ہم اوپ سے گانش کر دیں گے تو یہ پیاز آپشنل ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پیاز اچھی نہیں لگتی ہے بریانی میں تو وہ اسے نہ ڈالیں تو دیکھیں ہماری بریانی اب مطلب 80% بن چکی ہے اب ہم اس کا فلیم سلو کر دیں گے اور واپس ہم اسے ڈھک دیں گے تو اب ہم نے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں دوبارہ سے چیک کر لیا ہے تو ایک بار ہم اسے چمت سے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں بریانی میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اب یہ پوری طریقے سے بن چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے فوٹ کلر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمت کے قریب تو دیکھیں ہماری پوری پرفیکٹ بن کے ہو گئی ہے تو فوٹ کلر میں نے کیوڑا میں ڈالا ہے تو یہاں پر میں نے دو تین ٹرپ کیوڑا بوٹر کی بھی ڈال دی جس سے کی بریانی میں بہت زیادہ اچھی خوشبور آتی ہے تو اب ہم نے اسے واپس ڈھک دیا ہے اور فلیم ہم نے بند کر دیا ہے اور اب سب سے لاسٹ میں ہم اس میں تری ایڈ کریں گے جو کی ہم نے پہلے یخنی میں سے نکال کے رکھے ہوئی تھی الگ سے تو اس سے جو ہے ایک چمک آئے گی بریانی میں اور کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوا کہ باورچی والی جو بریانی ہوتے ہیں اس میں ایک الگی چمک ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس طریقے کو بلکل لاسٹ میں ہی یوز کریں تو اب دو منٹ کے بعد میں آپ دیکھیں بریانی ہماری ایک دم خوشبودار یہ بن کے تیار ہے مسالے والی بریانی اور آپ کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہوگا کہ کتنے کھلے کھلے سے اس کے رائز بنے ہیں ایک دم پرفیکٹ خوشبودار یہ مسالے والی چٹپٹی بریانی بنی ہے تو فرنس اس عید پر آپ اپنے لئے اپنے رشتداروں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اس بریانی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا سب لوگ آپ کی تاریخ ضرور کریں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرینڈ میں اسے شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ اور چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بطن کو بھی ضرور ہٹ کریے گا تاکہ ساری نئی ریسپی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ملیں گے اگلی نئی ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھے گا بائے اللہ حافظ